وہ ایک جنرلیس جو ہے کیا نام ہے عمران ریاض خان اس کا گھر کے بار پولیس پہنچ گئی اب وہ اتنے دنوں سے آپ اس کو دمکیاں دے رہے ہیں تو بچہ وہ بیچے سے نکل کے بھاگ گیا اور اب وہ جا کے پختونخواہ میں کہیں چھپا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے لٹے لے رہا ہے اسی طرح مقدمہ کہاں کام ہو رہے ہیں ارشد شریف صاحب جی ارشد شریف صاحب میں الگ سے بات کروں گا ان دونوں آدمیوں کا ان کے ساتھ ہی ہیں ارشد شریف ایک اور آدمی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد شریف کیا ہے پاکستان میں رواج نہیں ہے جنرلسٹوں کے بارے میں گفتو کرنا لیکن یہ اس رواج کو اب ختم ہو جانے چاہیے دھابے جی میں نواب شاہ میں تھٹھا میں مقدمہ درجہ ہو رہے ہیں اللہور کا آدمی اللہور میں کیوں نہیں مقدمہ درجہ کرتے ہیں اور صابر شاکر اسلام آباد میں رہتے ہیں اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے ہیں اور ارشد شریف اسلام آباد میں رہتا ہے اب ارشد شریف جو ہے نا وہ مصلاح انکر تو ہے ہی بڑا اچھا انکر ہے بسیکلی ایک ریپورٹر ہے اس نے شریف خاندان کے جو منی لانڈرنگ کے محملات تھے اس پہ اتنا کام کیا کہ اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو شاید اس کو پلسیسر پرائز مل جاتا جو ریپورٹرنگ کے سب سے اچھا بڑا پرائز ہے لیکن اس نے امران خان کو معاف تو نہیں کیا باوجود اس کے اس کو مطلعہ عزاز بھی دیا گیا اس پہ امران خان کے حقوق میں نے کہا تو امران خان کو اس نے کوئی معاف کیا امران خان نے جہاں کہیں غلطی کی اس کو ہائلائٹ کیا اب اس کو ڈر آ رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں آپ اگر تین ہزار فرض کیجئے تین ہزار تھانے ہیں کافرستان سے لے کے کراچی تک سارے تھانوں میں پرچے کر دیں وہ پھر بھی نہیں ڈرے گا وہ تو فیس کرنے کے لیے تیار ہے ان کی سٹیٹمنٹ لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ خطرات مول لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے کچھ بہت بزدل ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سو فیصد خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہو جائے ہونا کیا ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کر لے جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیرات ہے پتہ بھی نہیں کھڑے اور اس قابل حکومت ہے کہ وہ یہ سب کر لے گی حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے نون لیگ اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے اور اب بھی آزادی اظہار رائے کی بات کرتی ہم یہ کام نہیں کر سکتے اپنا ملیہ علوہ دی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ نجم سیٹھی گرفتار ہوا روزنمہ جنگ کے دفاتر اکبر پولیس کھڑی تھی اپنا کاغذ نہیں اندر پہنچ سکتا تھا میں اسے روزنمہ جنگ میں ان کالم لکھتا تھا آخر میں چار سبے کا خوار شاپ رہا تھا دعویٰ کیا مطلب ہے آزادی صاحبت کون چاہتا ہے عمران خصہ آزادی صاحبت چاہتا ہے نہیں وہ تو نظر آ گیا تھا وہ نہیں چاہتے تو نواز شریف صاحب کا دور آپ نے دیکھا ہے امت کا میں آپ کو بتایا نا باہر جنگ کے دفاتر کے باہر پولیس کھڑی تھی کاغذ نہیں اندر جا سکتا تھا چار سبے کا اخبار چھپتا تھا من پسند صافی پسند ہے سبی کو کہ تحر القادری پہ رحمان ملک صاحب چونکہ بڑے آپ تو اللہ ان کے مغبرت کرے دنیا میں نہیں بڑے دعنا تھے تو سردیاں خوفناک سردیاں تھی تو انہوں نے صبح چار و جی تھنڈا پانی پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے تھنڈا پانی پھینکنے کا اور فائرنگ کا منصوبہ بنایا تو کمیشنر اسلام آباد بھاگتا ہوا ملک ریاض کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ زرداری صاحب کو فون کریں اس نے کہا میرا کیا تعلق ہے انہوں نے کہا بھائی تعلق یہ ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا آپ کی کیا رابطہ ہے انہوں زرداری صاحب کو فون کر کے کہا آپ کا وزیر داخلہ یہ کرنے والا ہے کہ تھنڈا پانی پھینکا جائے گا سردیاں اسلام آباد کی شدید سردی ہوتی اسلام آباد کی اسلام آباد میں اب مائنس تری تک جاتا ہے اور وہ جاتا بھی اسی وقت پہ صبح چار بجے تو پھر زرداری صاحب نے اسے کہا کہ انسان بنو زرداری صاحب رحمان ملک سے اسی طرح غصو کرتا ہے اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ملک صاحب یہ نہ کرے انسان بنو انسان بن اس طرح کی حرکت نہ کر اچھا ٹھیک ہے چلے پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی یہ جانتے ہوئے کہ آپ بلاول بھوٹو زرداری صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے وزیر خارجہ اکتور پہ پھر بھی ان کی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ مجھے اس آدمی کے نام بتائیں جو ان کو سنجیدہ لیتا ہے ان کا والد ہے گرامنگ کے شوہ وہ ملک کے وزیر خارجہ ہیں میں اس حیثیت پہ آپ سے سوال کرنے والی ہوں وہ کون آدمی جو ان کو سنجیدہ لیتا ہے چلے ان کی باتوں پہ جو میں سوالات آپ سے کرنے والی ہوں وہ سنجیدہ ہیں ہاں کریں سوالات کریں امریکہ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کشیدہ تعلقات سے نکلنا ہوگا وسیع اور مانی خیص تعلقات امریکہ کے ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب تعلقات دو ملکوں میں ہوں یا دو آدمیوں میں ہوں یا دو گروپس اف پیپل میں ہوں تو وہ دونوں کی مرضی سے ہوتے ہیں امریکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اس نے جو بائیڈن کو کتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے اس نے ایک ٹیلی فون کرنا پسند نہیں کیا آج بھی عمران خانہ نے کہا سرد امریکہ رویہ اختیار کیا امریکیوں نے مدد کی اپوزیشن کی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے عمران خانہ کو اوور تھرو کرنے میں امریکی میڈیا نے اس کے خلاف لکھا وہ شروع سے فوجی کاروائی کے خلاف تھا افغانستان میں اور قبائلی علاقے میں تو اس کو ناپرسند کرتے تھے تو معنی تعلقات امریکہ سے ظاہر ہے دوشمنی تو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک حد تک ہی ہو سکتے ہیں یعنی بلوچستان میں تخریب کاری ہو رہی تھی امریکی کابل میں بیٹھے تھے اشر افغانی ان کا کھلنا ہونا تھا تو وہ وہاں تخریب کاری کروارا تھا اور پاکستان سے تخریب کار وہاں جا کے چھپتے تھے اور انڈیا وہاں سے آپریٹ کرتا تھا تو امریکیوں نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی اب کیا معنی خیز تعلقات ان سے قائم کریں گے ٹھیک ہے بلاول پوٹو زرداری صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر ہم حسد کا شکار نہیں ہیں اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا پہلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آدمی معدب تو ہو تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے رکوع میں کیوں چلے گئے وہ انتھینی بلنکن کے سامنے آجزانہ طور پر مطلب یہ ہے کہ جنابے والا ہم آپ کے اتنے خادم ہیں کہ دنیا میں رسوائی بھی قبول ہو ظاہرے تصویریں بان رہی تھی ان کو پتا تھا اتنی طرح فہم ہے دنیا میں تصویریں جاتی ہیں عرون صاحب کے کس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اندازے بیان کیا ہے آپ کا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ انڈیا تو جیسے ڈگال نے کہا تھا ساری امریکہ تو دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے آٹھ سو بلینڈ ڈالر کا ان کا بجٹ ہے آٹھ سو فوجی اڈے ہیں ان کا دنیا بھر میں سنٹرل ایشیا میں انہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ایران مخالف ہے چین مخالف ہے روس مخالف ہے پاکستان کو استعمال کرنے چاہتے ہیں اور بلاول صاحب نے جا کے یہ کہا کہ جی ہم استعمال ہونے کے لئے تیار ہیں انیس سو اٹھائیس میں انہیں وزیریزم بننے چاہتے ہیں چائنہ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جی امریکہ اور چین کی دشمنی ہوگی اور ہم امریکہ کے ایجنڈ اپ کو فالو کریں گے اور چین ہی بالکل اس کا پرانے میں نائیں گے کتنے مزیر کا فضہ بات ہے ان کی والدہ محترمہ بھی نہیں ہمارے لیٹر ایک چیز فرض کر لیتے ہیں کہ بائیس کروڑ پاکستانی جو یہ جانور ہیں ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی تم جو رکوع میں گھڑے ہوئے اس کے سامنے بالکل آدماند ہوئے رکوع کے طرح تو کیا پاکستانی امامت ہمارے بارے میں سمجھیں ان کی والدہ محترمہ بنظیر یاسر عرفات صاحب تھے اور حکمتیار ان کا ایک قصہ ہے جو اسی معاملہ ان کو اتنا ہی قصہ ہے کہ وہ یاسر عرفات رو رہا تھا بنظیر کے سامنے میری امری قضب بات کرا دے آپ کرا شکتی ہیں